جی تو خواتین و ذرات آپ نے مختلف طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین کی گفتگو ملاحظہ کی تمام خواتین سے بات چیت کرتے ہوئے میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ میں سوال کی شکل میں اپنا نظریہ یا اپنا خیال ان کے سامنے نہ رکھوں کوشش یہی ہے کہ ان کے خیالات آپ تک پہنچتے رہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر صغرہ صدف صاحبہ موجود ہیں آپ ڈائریکٹر ہیں پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج کلچر اینڈ آرٹس کی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا نکتہ نظر اس حوالے سے کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال جو ہم تمام اپنے پارٹسپنٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں اس حوال یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ ایک خاتون کے طور پر بتائیے کا ظاہر ہے آپ نے جو زندگی گزاری اس معاشرے کے اندر اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے محول میں بھی آپ خود آپ کی فیملی کی خواتین آپ کے اردگرد کی خواتین خود کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں آج کے پاکستان میں جی بہت شکریہ میں تو اتنی حیران ہوں پریشان ہوں ایک بیٹی کی ماں ہوں اور ماں کی نظر سے دنیا کو دیکھتی ہوں میں نے پاکستان میں ایسے حالات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جس طرح کے آج کے آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پیدر سفر کرتے تھے اتنا لمبا لمبا سفر کر کے بازاروں میں جاتے تھے اور بلکل محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے آپ دیکھیں کتنی قانون سازی ہو گئی ہے کتنے تحفظات کا ہم میں اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے خواتینی کے لیے یہ کیا وہ کیا واقعہ تان گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں لیکن معاشرے کا رویہ کیا ہے اور رویہ اگر دیکھیں تو عورتوں کے لیے بلکل بھی محفوظ معاشرہ نہیں ہے اور اگر یہ بات سوچی جائے کہ ہماری جو کچھ مردوں میں یا ہمارے بچوں میں یہ ایک عجیب طرح کی دہشت گردی میں کہوں گی کیسے آگئی کہ نہ تین سال کی بچی محفوظ ہے نہ سار سال کی عورت محفوظ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اس میں ہر وقت آپ کو ہر طرح کا مباد میسر ہے دوسرا آپ کی سوسائٹی اس طرح کی کھلی ڈولی سوسائٹی نہیں ہے کہ جسے آپ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں وہاں لوگ اور طرح زندگی گزارتے ہیں یہاں آپ کے اخلاقیات آپ کی رسمیں مختلف ہیں تو جب آپ ایک ایسا مباد دیکھیں گے جب آپ ایک ینگ لڑکا دیکھے گا شادی شدہ دیکھے گا کوئی بھی دیکھے گا تو آبیسلی پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کا اظہار کرے گا اور وہ اظہار جو ہے وہ غلط حوالے سے ہی ہوگا اور آپ کے پروگرام میں بھی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں خیر کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی مشکلات کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جو پسا ہوا طبق ہے اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں تو یہ آواز ہم سب کو بننی چاہیے اور لوگوں کے مسائل حال کرنے چاہیے سب کے لیے بہت دعائیں جی تو جناب بڑی دلچسپ صورت حال ہے اور ظہر بہت سیکھنے کا مواد ہے تمام تر وہ گفتگو جو مختلف خواتین کی جانب سے کی جاری ہے صرف ایک مثال کے طور پر جس طرح جنڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ جامعہ پنجاب کی سروراں ہیں ان کی گفتگو مختلف ہے جماعت اسلامی کی مرکزی راہنمہ ظہر ہے ان کا تجربہ مختلف ہے ظہر ہے ان میں سے کوئی بھی غلط بیانی نہیں کر رہا لیکن ظہر ہے اپنے اپنے تجربات ہیں آفیہ السلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ صحافی بھی ہیں اور حالیہ جو باقیات ہوئے لاہور میں ان کے حوالے سے ان کا ویو پائنٹ بہت مقبول بھی ہوا ظہر ہے مختلف رائے رکھنے والے لوگ بھی تھے آپ اپنی زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیے گا کہ آپ خود آپ کی فیملی کی خواتین آپ کے اردگرد کی خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں آپ کے خیال میں وہ کتنا محفوظ سمجھتی ہیں خود کو کتنی محفوظ ہیں یا نہیں ایک الگ بحث کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے اپنی حفاظت کے بارے میں جب وہ باہر سوسائیٹی میں نکلتی ہیں میں جتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی میرے خیال میں اُت سے زیادہ میں نے کوشش کی کہ میری بیٹیاں محفوظ ہیں اس لیے کہ ایک تجربہ میرے پاس تھا تو غیر محفوظ تو معاشرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے اس میں کیا ہوا لیکن جس طرح سے میں نے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہوا کہ ان کو رسٹرکٹ کیا ٹھیک ہے وہ جو آزادی کے ساتھ کہیں آجا سکنا چاہیے تھا میری اگلی نسل کو اس کو رسٹرکٹ کیا کہ کوئی اکیلے نہیں نکلیں گی ساتھ ہمیشہ سکول میں جانے کے لیے بھی گاڑی میں کبھی اکیلے نہیں بھیجا ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجا لانا لے جانا جس جگہ بھی اپنے آپ کو انکنونینس کیا پیرنٹس نے انکنونینس کیا کہ ان کو اکیلے کہیں نہ جانے دیا جائے کیونکہ میرے پاس اپنا وہ تجربہ تھا میں بسوں میں گئی ہوں سکول بھی بس میں جاتے تھے پبلک بس میں یونیورسٹی میں بھی بسوں میں جاتے تھے بس ٹاپک کھڑے بھی ہونا پڑتا تھا تو ان تمام جو تجربات سے گزری میں تو بجائے اس کے کہ میں سمجھتی کہ معاشرہ محفوظ ہو گیا ہے میری اگلی نصد کے لیے میں نے ان کو محفوظ کیا محدود کرتے اور یہی ایک وہ علمیہ ہے کہ اب جب وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں جو کہ اس طرح سے محدود نہیں کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا میں آپ کو پچاس سال پہلے کی پچاس سال سے زیادہ پہلے کی بات بتا رہی ہوں وہ ابھی بھی ہوتا ہے اس سے بتر ہوتا ہے تو پھر معاشر کے اوپر محفوظ ٹی ٹیٹیک تو نہیں لگ سکتی بالکل بھی آپ کے نصدیک سولوشن کیا ہے اور کس طرح سے ہم پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو پاکستان میں خواتین کو لڑکیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں ہیں چاہے وہ گھر کے باہر ہیں کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر نکلنے والی خاتون غیر محفوظ ہے ابھی گزشتہ روز شیخوپورا سے یہ ریپورٹ آئی اور اس طرح کے واقعات بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر میں ڈکیٹی ہوئی اور گھر میں فیملی کے سامنے خاتون کو ریپ کیا گیا پورے خاندان کے سامنے تو اگر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر عورت کو کتنا بلیم کر سکتا ہے جب کسی جرم کو جرم کی نگاہ سے دیکھا جائے جرم کے لیے جواز پیدا نہ کیا جائے جرم کا شکار بننے والوں کو اس جرم کا شریک نہ سمجھا جائے اچھا آپ نے اس میں اچھا کیا کہ خواتین کا نام لیا کیونکہ اس سے پہلے کے جو دو سوالات ہیں اس میں وکٹمز جو ہیں صرف خواتین نہیں ہیں لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں بچیوں اور بچے دونوں ہیں اور اس میں بھی یہی عوامل ہوتے ہیں کہ نہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے نہ ان کو آواز اٹھانے دی جاتی ہے نہ ان کو اس بات کا احساس دلائی جاتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہے اگر پہلے سے بتایا جائے کہ اس طرح سے کوئی اگر آپ کیا قریب آ رہا ہے یا اس نظر سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا چھو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے بارے میں آ کے ہمیں بتاؤ کس کو آپ بتائیے کہاں سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کو ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہم میل ورسز فیمیل کی ڈیویٹ میں نہ پڑے جی بہت بہت شکریہ آفیہ السلام صاحبہ اپنا قیمتی نکتہ نظر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے نائے ہوپ کہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں ذہن اور دل کے دروازے ذرا کھولیں اور سب احتدال سے تحمل سے برداشت سے ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ سمیہ خالد صاحبہ موجود ہیں آپ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں بہت شکریہ سمیہ خالد صاحبہ آپ کے وقت کا اگین میری جتنی بھی آج کی پینلس سیم نے سب سے یہ ریکویسٹ کی یہ سوال کیا ایک درخواست کی صورت میں کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں ایک خاتون کی حیثیت سے اور خاص طور پر ایک ایسی خاتون جن کا پالا بہت سارے لوگوں سے پڑھتا ہے اور ایسے لوگوں سے خاص طور پر پڑھتا ہے جو کہ نفسیاتی الجنوں کا شکار ہیں تو ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ اس سوسائیٹی میں خود کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں معاشرے میں نہ ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کے جہاں معاشرے میں معاشرہ بنتا کس سے لوگوں سے بنتا ہے لوگ یہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کے مطابق اپنے عمل کے مطابق ہی دوسروں سے رسپانس پاتے ہیں آپ نے سنو گا کہ ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک اس کا ریاکشن ہوتا ہے آپ جیسا ایکٹ کرو گے آپ کو ویسے ریاکشن ملے گا پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ برا نہیں بھی تو ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا اس کے ریزن یہ ہے کہ وہ ایکٹ ہی ایسا کرتے ہیں جس کے ریاکشن ان کو ویسے نہیں ملتے ہیں تو ایک بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو شو افٹ میں بہت زیادہ ڈال لیا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انوالف کر لیا ہے کہ بس ہمیں صبح ہو اور ہماری پاپولارٹی ہو جاؤ اس کے لیے وہ ایسے ایسے ریسورسی ایسے ایسے طریقے یوز کرتے ہیں کہ جس میں نام تو بنتا ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا وہی بات ہوتی ہے کہ وہ نام اپنا بنانے کے لیے بدنامی کو مول لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں سو ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ ہرے کی عزت جن سے یہ پامال ہو رہی ہے یہ ہرے کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے ہاں جب آپ اپنی کھینچی گئی ٹارگٹ لائن کو کرو گے تو یہ کینن مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا بہت 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 شکریہ سمیہ خالد صاحب آپ کے ویلیویبل کومنٹس کے لیے تینکیو ویری بہت